رمضان شہر التقوی تقوی کا مہینہ قرآن مجید میں روزے کا اصل مقصد جو بتایا گیا ہے وہ تقوی کا حصول ہے کتب علیکم السیام کما کتب علی اللذین من قبلکم لعلکم تتقون تو ہمیں یہ دیکھتے رہنا ہے اپنے آمال کو اپنے گفتگو کو اپنے رویوں کو اپنے معاملوں کو دوسروں کے ساتھ کہ کیا واقعی ان میں اللہ کا خوف ہے ہماری گفتگو میں اور ہمارے دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے میں کیا ہم باقی اللہ سے ڈر کر بہترین معاملہ کر رہے ہیں یا پھر جو دل میں آئے کہہ دیتے ہیں تقوی کا معنی بچنا ہے روزے کی حالت میں صرف کھانے پینے سے ہی پرہیز کافی نہیں بلکہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنا ہے روزے کی حالت میں اگر ہم حلال کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں تو حرام اور ممنوع کاموں حتیٰ کے برے خیالات منفی سوچوں بدگمانی جھوٹ چگلی غیبت اور لڑائی جھگڑا وغیرہ سے بھی پرہیز لازم ہے کھانا پینے انسان کے پسندیدہ مشاغل میں سے ہے جس پر کنٹرول بہت مشکل ہوتا ہے لیکن روزے میں بھوک کا تجربہ انسان کے اندر ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اس قابل ہو سکے کہ اللہ کی خاطر اپنے منفی جذبات کو بھی قابو رکھ سکے یعنی جس طرح انسان اپنی بھوک کو کنٹرول کرتا ہے ایسے ہی انسان اپنے غصے کو بھی جنجلاہٹ کو بد اخلاقی کو بھی کنٹرول کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانا پینے چھوڑنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ تو لغ یعنی بےہودہ اور بےفائدہ کام اور رفس جنسی خواہشات پر مبری حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے لہٰذا اگر تمہیں کوئی دوران روزہ گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں یعنی صرف اپنے طور پر ہی نہیں اس بات کا احساس کرنا اگر کوئی اور آپ کے روزے میں خلال انداز ہو رہا ہے تو اس کو بھی ریمائن کرانا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور میں روزے سے ہوں لہٰذا مجھے حضور اللہ باتیں نہیں کرنی کیونکہ عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر بہت ضروری ہے بعض لوگ روزہ رکھے روزہ کاٹنے کے لئے یا دن کاٹنے کے لئے بیکار کی ادھر ادھر کی لوگوں کی باتیں شروع کر دیتے یا دن میں ہونے والے واقعات پر تبصریں شروع کر دیتے تو اس سے بھی پرہیز کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض روزے داروں کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کی سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا یعنی نیت کی خرابی یا اللہ کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے یا اللہ کی خاطر یہ کام نہ کرنے کی وجہ سے یعنی کوئی بھی اور مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے علاوہ ہو تو اس سے پھر فائدہ کچھ نہیں چاہے ظاہری طور پر انسان کتنی بھی عبادت کرتا رہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹ بےہودہ آمال اور بےہودہ باتوں کو نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے یعنی اللہ تعالیٰ بلکہ الٹا ناراض ہوتے ہیں ایسے شخصے جو یہ رویہ اختیار کرے اسی لئے ایک اور جگہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بدزبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں جس نے بدزبانی نہیں چھوڑی یعنی زبان کا خاص طور پر صحیح استعمال ضروری ہے روزے کے حالت میں تو تقویٰ کیا ہے اللہ کا ڈر اور اللہ کا ڈر انسان کے اندر کیا قوت پیدا کرتا ہے رات کو جھاڑو دیں تو رزق چلا جاتا ہے گناہوں سے بچنے کی اور گناہوں میں زبان کے گناہ سوچ کے گناہ ہاتھ کے گناہ پاؤں کے گناہ سارے آزار کے گناہ سے بچنے ضروری ہیں اور ایک لائف چینجل ایکسپیرینس ہونا چاہیے یہ رمضان ہمارے لئے کہ ہماری آدات میں جو تم کہہ رہے ہو کہ ہاتھ پینے کی آدات میں تبدیلی آ رہی ہے سونے جانے کی آدات میں تبدیلی آ رہی ہے اسی طرح ہماری اخلاقی حالت میں بھی تبدیلی آنی چاہیے بہتری کی طرح ٹھیک ہے تو یہ ہے تقویٰ کمانا اپنے فتویے